اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر آپ کے استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اکرا پڑھو اور سمجھو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آسام سے تشریف لائے ہوئے ایک مہمان عزیز قاری زیادرحمن عثمانی حفیظہ اللہ جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور میں ان پڑھی ہوئی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آئیے میں بلا تاخیر قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب آپ کے سامنے آیات کی تلاوت شروع کریں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان بڑا رحم والا ہے تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہا اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا واصبر نفسه مع الذین یدعون حبهم بالغداف والعشیر دون وجهه ولا تعد عینک عنهم تريد زینک الحیات الدنيا ولا تقع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں رضا مندی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیا بھی زندگی کے تھاٹ کے ارادے میں لگ جا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو کوئی اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حق سے گزر چکا ہے وَقُلِ حَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاقَ بِهِمْ سُرَادِ الرُّهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْتُوا يُغَاتُوا بِمَا إِنْ كَالْمُهْلِيَشْوِي الْوُجُّورِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں تمہیں گھیر لے گی اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا بڑا ہی برا پانی ہے وہ بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کے ثواب زائے نہیں کرتے اولئیت لهم جنات عد تجری من تحتهم الانهار یحلون فیها من اشار من ذهبا ویلبسون ثیابا خضرا من ثندس وإستبرقا ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باری اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر امدہ آرام گاہ ہے اور ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں انگوروں کے درختوں سے ہم نے دھیر رکھا تھا اور دونوں کی درمیان کھیتی لگا رکھی تھی دونوں باغ اپنا فل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کی اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَابِهُ الگر جو اس کے پاس میوے تھے ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ غَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَغُنُّ أَنتَ بِدَا بِهِ أَبَدًا اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے وَمَا أَغُنُّ أَسَّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَئِن مُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ قَيْرًا مِنْهَا اَنْقَلَبًا اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا قَالَ لَهُ مُصَاحِمُهُ وَهُوَ يُحَابِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَةً تُرَابٍ خَلَقَةً تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْبَةٍ ثُمَّ سَوَاكَ رَجُلًا لَاكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَادًا اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَرِ أَنَا أَقَرْلَنِهِ كَمَالًا وَغَلَدًا تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے فَعَسَا رَبِّي أَن يُؤْتِيَ لِخَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُسْبِحَ مَاؤُهَا غَرًا فَلَنْ تَسْتَقِي عَلَهُ بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تُو اُس سے ڈھونڈ لائے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّئِهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّ اَحَدًا اور اس کے سارے فل گھیر لیے گئے پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باگ تو اوندھا الٹا پڑا تھا اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِئَةٌ يَعْصُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ تَصِرًا ہُنَارِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُ ہُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا مُنَارِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُ ہُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں اللہ برحق کے لیے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے وَغْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَقَ بِهِ فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَدْرُوْهُ الرِّيَاح فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَدْرُوْهُ الرِّيَاح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى تُلِّشَ مُقْتَدِرَا ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جھلا نکلا ہے پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جس سے ہوائیں اڑا لیے فرتی ہیں اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے مالو اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازروع سواب اور آئندہ کی اچھی توقعوں کے بہت بہتر ہیں وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَن نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَادًا اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تُو ساف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے وَعُرِبُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّاً لَقَدْ جِئْتُمُونَا اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب وستہ حاضر کیے جائیں گے یقیناً تُو ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں وَوُبِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُدِرِمِينَ مُشْتِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَإِنَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَإِنَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهًا وَرَجَدُ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْمِنُ رَبُكَ أَحَدًا اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے پس تُو دیکھے گا کی گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا اور وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبِلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا یہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم اسے اور اس کے اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُمْتُمْ تَحِدَ الْمُبِدْلِينَ عُدًا میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا ہم ان کے درمیان حلاقت کا سامان کر دیں گے اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھوکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن نَّاسِ كُلِّ مَثَل وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْن جَدَلًا ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَيَاءُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْتِيَهُمْ ثُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَعْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھل لم کھل عذاب آ موجود ہو جائے وَمَا مُرْسِلُوا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اُبْحِبُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتْتَقَرُوا آيَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوا ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوش خبریاں سنا دیں اور ڈرہ دیں کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرائی جائے اسے مزاق بنا ڈالا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رُبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْدَمَتْ يَدَاهِ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آزَابِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْغُدَى فَلَنْ يَحْتَدُوا إِذَاً أَبَدًا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی مو موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھائے اسے بھول جائے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے گے تیرہ پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے وہ اگر ان کے عمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے بلکہ ان کے لئے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ہی ایک معاد مقرر کر رکھی تھی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبَاحُ حَتَّى أَمَنُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُرْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِينَهُ بِالْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَابًا جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کی دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا جب یہ دونوں وہاں آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ اللہ ہمارا کھانا دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذكرهم واتخذ سبيلهم بالبحر عجبا اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی میں مچھلی بھول گیا تھا دراصل شیطان نے ہی مجھے بھولا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہی سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونتے ہوئے واپس لوٹے فَوَجَدَ عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَامٍ تُعَلِّمَنِ مِنْ مَا عُلِّمْتَ رُشْدًا پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت آتا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز سبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر سبر بھی کیسے کر سکتے ہیں موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اسرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کی ایک کشتی میں سواد ہوئے تو اس نے کشتی کے تختیں توڑ دئیے موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تُو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ فِر دونوں چلے یہاں تک کی ایک لڑکے کو پایا اس نے اسے مار ڈالا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کی عوض مار ڈالا بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَمْ تَسْتَطِعَ مَعْيَ صَبْرًا قَالَ إِن سَأَلْتُكَا شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُدْرًا وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا یقیناً آپ میری طرف سے حضر کو پہنچ چکے فانطلقا حتى اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلها فأباو ان يضيبوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخلت عليه اجرا پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر اس نے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا اما السفینة فکانت لمساکین یعمنون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینة غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَتَانَ أَبَوَانُ مُؤْمِنَيْنِ فَقَشِنَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ فوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن زبط کر لیتا تھا اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے فَأَعَدَ لَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَا قَرَبَ رُحْمًا اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِظُلَامَيْنِ يَكِيمَنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَٰلِكَ تَعْوِلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْنِ صَبَرًا دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا آپ سے ذلقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں قوت آتا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیئے تھے وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کی سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا ہم نے فرما دیا کہ اے ذلقرنین یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے پھر بھی وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمال کرے اس کے لئے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کی جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لئے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاتہ کر رکھا ہے پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کی جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی انہوں نے کہا اے ذلقرنین یاجود ماجود اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس سرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بينکم وبینهم ردما آتونی زبر الحدید اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروتگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کی جب ان دونوں پہاڑوں کی درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاو تا وقتے کی لوہے کی ان چادروں کو بلکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبہ ڈال دو فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله ذکا وكان وعد ربی حقا تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبہ ڈال دوں پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سراخ کر سکتے تھے کیا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑ مڑ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھوک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْنُهُمْ فِي بِقَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُونَا يَسْتَقِعُونَ سَمَّعًا اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد اسے پردے میں تھی اور حق بات سن بھی نہیں سکتے تھے ناظرین یہی پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے مجھے اور مہمان عزیز کو دیجئے اجازت انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں